سپریم کورٹ جے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھوائے تو سپریم کورٹ طرفان مدہر چاہے تو تاہو آئین سانگر بیٹھلا ہے سندس موجود گئے میں جے کے سیاسی گالیوں تھیوں انہ سام متفق نہ ہے قومی آئینی کنونشن کے خطاب کندے جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھوائے تو ہو پانچے ادارے طرفان چمن چاہے تو تاہو آئین سانگر بیٹھلا ہے اللہ چھے کتاب کھا پو ہنے کتاب جو سائو آئے ہنے چھے ہوتا ہے سیاست دانن جو کم آئین ہو شین کے کانون جے نظر ساندھ سندھو آئے سندھن کم کانون موجود فیصدہ کرنہ یا مہا جو کم عوامی مفادہ میں کانون سازی کرنہ آئے جسٹس قاضی فائزی ساچے ہو آئے تو ہو کرنہ کرے دشمن انسان بے ادین افرت ناہن کندہ جتری ہی کبیسہ کرن تھا گلتن کے سمجھی اگتے ودھن گھر چھے ہنے چھے ہوتا آئین چھے گولڈن جو بری میں شرکت اللہ ہو حاضر تھی ہو بیا جا جا مسروب جن سبب نہ آیا ہنے پوچھو تاہ کیڑیوں گالیو تھی ہوں ادھائیو بہتا آئین بابت گالیو گالا ہے ویندھو سندھ سے موجود گیا میں جے کے سیاسی گالیو تھی ہوں اور انسان متفق نہ ہی جسٹس قاضی فائزی ساچے ہوا ہی تتیس اگی تو سبانے ہیتے بے چھلا مانون کھلاف فیسٹو اچھی ونی تاہ ساما کے گھرائے ہو پوئی بیسہ کھلاف فیسٹو ڈینو بے ہو آئین سا گر بھی چلائے نہیں اور موجود کم کندہ رہندہ آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا ہم حاضر ہوئے اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کڑے ہیں یہ کتاب ہماری پہچان ہے یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے پاکستان کے جو اس وقت کے ڈیریکلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی ہم کبھی کبھی دشمنوں سے تنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں ہم اور آپ آپ سے مراد پارلیمان اور بیروکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور اگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاعت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ وضاعت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم عمد علی جنا اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلدستان سے وہ واحد رکن تھے شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئے گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ وضاعت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد عاظم